السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے مزیدار چکن سٹیم روست اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے واپ نوٹ کے لیجئے یہ میں پاس چکن کے 5 لارڈ پیسیز ہیں ان کو میں نے اس طرح ٹیپ کٹ لگا لیا واش کر کے اب اس کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے میں جو چیزیں لی ہیں واپ نوٹ کریں گے بہت سمپل ایزی انگریڈینٹس ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں آپ اس کو سمپلی بنائیں یہ زبردست ریسپی ہے اس میں میں جو چیزیں ڈال رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے 1 تی سپون ڈرڈ چیلی پاوڈر یہ اپنے ہس میں ڈالی جئے جتنی آپ کھاتے ہیں 1.5 تی سپون میں اس میں ڈالوں گی گرش ریڈ چیلی اس میں ہم ڈالیں گے 1 تی سپون 1 تی سپون میں اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ 1 تی سپون میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر نمک آپ ہس پہ ڈالیں گے 1.5 تی سپون میں ڈالوں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے جائی فل اور جاواتری کا پاوڈر یہ میں ڈال رہی ہوں 1.5 تی سپون 1.5 تی سپون میں اس میں ڈالوں گے زیرہ پاوڈر اور میں جو کلر یوز کر رہی ہوں یلو اور اورنج کلر میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 کپ چھو میں نے آئے یہ تھک یوگرٹ لیا ہے اس میں واٹر نہیں ہے اور میں ڈالوں گے 1.5 تی بل سپون ملک بھر گے لیش نادر کا پیسٹ اور ہم اس میں ڈالیں گے 2 سے 3 چمچ لیمن جوز اب ہم اس کو مرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم باؤل میں یوگرٹ ڈالیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے لیش نادر کا پیسٹ اس کے بعد جو جو ہمارے پاس سارے سپائسیز ہیں یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جیس اگر آپ کے پاس فریش لیمن جیس ہے تو اب وہ یوز کر لیجئے اب ہم اس سائرے مکسر کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اچھا سا اس کا پیس بنا لیے اب ہم چکن کے سارے پیسیس کو اٹھائیں گے اور ہم اچھی طرح یہ سارا مسالہ اس کے اندر لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سارے اپنے پیسیس جو ہے اچھا سا مسالہ لگا دیں اس کے سارے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اور آپ نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو فریش میں رکھ دینا ہے دیکھیں ایسے ہم سب کو جو ہے یہ مسالہ اچھی طرح لگا دیں گے ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آلیب آئل اور میں اس کو کور کر کے اس کو میں تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریش میں رکھ دیں گے اگر آپ اس کو آور نائٹ میرینیٹ کریں گے تو اس کا فریور بہت اچھا ہے گا لیکن اگر آپ نے جلدی بنانا ہے تو پھر اس کو کم اس کم تین سے چار گھنٹے آپ اس کو میرینیٹ ضرور کیجئے اب میں اس کو کور کر کے لگ دوں گے مارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سٹیم کرنا ہے دن میں تقریباً دو سے تین کپ میں نے اس کے اندر واتر ایٹ کر دیا اب اس کے اندر اب کوئی بھی سٹینڈ رکھ لیجی میں پاس یہ سٹینڈ ہے اس کو میں اس کے اندر رکھ دوں گی اسٹینڈ اس کے اندر رکھ دیں گے فلیم میں نے آن کر دیا ہائی کر دیا جیسے ہی واتر گرم ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر چکن کے پیس ٹکیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے چکن کے پیس اس کے اندر رکھنے ہیں ایسے المونیوں فوائل کے آپ نے اس طرح پیسیز کاٹ لینے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو چکن ہے ہم اس کے یہ پیسیز اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے اندر پیسیز کو اٹھا کے پھر ہم اس کو فوائل کے اندر ریپ کر دیں گے اسی طرح ہم دوسرا پیس لیں گے اس طرح پیس لیں گے اندر رکھیں سارے پیسیز کو آپ نے سیپریٹ سیپریٹ المونیوں فوائل میں ریپ کر دیں گے اسی طرح ہم سارے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں واتر ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے فلیم کو میں کم کر دیتی ہوں اور ہم اس کے اندر یہ سارے پیسیز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اپنے سارے پیسیز کو اس کے اندر رکھ دیں گے اور آپ نے اس کو تقیبا 45 منٹ تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور ساتھ میں آپ نے 10 سے 15 منٹ بعد اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھا سا گل جائے یہ دیکھیں ایسے ہم سارے پیسیز اس کے اندر رکھ دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اوپر سے یہ دیکھیں اس کو میں نے کور کر دیا اب ہم اس کو 10 سے 15 منٹ بعد اس کو ہم کھولیں گے چیک کر کے دیکھیں گے پھر اس کے سائی چینج کر دیں گے اسی طرح ہم نے اس کو چیک کرتے رہنا جب یہ کوک ہو جائے گا تقریبا اس کو 40 سے 45 منٹ لگیں گے 40 سے 45 منٹ اس کو لگیں گے یہ کوک ہونے میں تو جیسے یہ ڈن ہو چکے پھر ہم اس کو نکال لیں گے ہمارا ریڈی ہو چکے میں آپ کو ایک پیس اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا برزر سے چکن سٹیم روست ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے پیس اس کو نکال لیتے ہیں پھر میں آپ کو ڈیش آر کر کے دکھاتے یہ دکھیں یہ دکھیں یہ کتنا سوفٹ ہے یہ گل چکا ہے اس کو تقریبا 1 آور لگا ہے آپ اس کو چیک کرتے رہیے جیسے یہ ڈن ہو جائے آپ اس کو نکال لیں ہمارا بہت ہی مزے کا چکن سٹیم روست ریڈی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیر آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں نیکس ویڈیو دکھ کے لیے اللہ حافظ